ایس جی پی سی پردان افتار سنگھ مکڑ اتے جتیدار گیانی گروہ بچن سنگھ نے جرمنی دے ویچ گروہ کارچ ہوئی تماکے دی نندہ کیتی ہے افتار سنگھ مکڑ نے کہا ہے کہ او یہی حملہ بابت پارتی پردار منتری ویڈیش منتری اتے جرمنی دی سرکارنو چٹھی لکھنگے اتے انہانو سکھان دی سرکھیا جکینی بناؤن دی مانگ بھی کرنگے اس للاوہ دلی گردوارہ پربندر کمیٹی دی ساپکا پردارن پرمجیت سرنا نے بھی اس سبندی اپنا پاکھ رکھا ہے جرمن کے جو گردوارہ صاحب دے ویچ بام بلاسٹ کیتا گیا بہت ہی دکھدائی کٹنا ہے پر جور شبدہ ویچ اس دی نکھیتی کردے ہاں اور سنگتہ نو سچیت ہونواستے بینتی کردے ہاں کہ گردوارہ صاحب آنا دے ویچ سیکیورٹی دا پورا پربند کیتا جائے تاں کہ ہر اون جانوالے تے نظر رکھی جائے اور ششمہ شوراجی جو بدیش منطری نے وہ بھی جرمن دے منطری دے نالگال کر کے اس دی دوخ پڑتال کروان جڑے دوشی نے انہوں سخت و سخت سجامہ دیتی ہیں جان سکھ پائی چارہ آپسو جدی پیاری تفاق دے سید گرو کرندی سیوا سنبھال کرندے واسطے اوپرہ لے کریں اور جتھے جتھے بھی گردوارہ صاحب آن نے انہوں دے رکھیا باستے اختہ پرواند کیتے جانتاں کہ ایسی کل کتھنا نوں انجام نہ دے سکے میں سمجھ دا کہ نائن الیون ورلڈ ٹریڈ سینٹر دے حملیاں تو بات سکھا دے ہوتے بالے ملکا چھے یورپ کینیڈا امریکا چھے حملے برے ودے نے اور اے حملے جڑے نے انہوں نے ایسی نکھیدی کرتے ہیں کئی جگہ گولی ماری گئی کئی جگہ مگنگ کیتی گئی لیکن گردوارہ جو دوجہ حملہ پہلا اوک کریک ملواکی چھویا سی گا اور ہوں نے جرمنی دے بچ ایک نکاح پوچھ بام سوٹ کے پاچ گیا سکھا نوں یہاں تے عربی سمجھا جاندہ ہے کہ عرب ملک دے ہیں یہاں سمجھا جاندہ ہے کہ عسامہ بن لادن نال کیونکہ وہ بھی پاگر راکھ داسی کا داڑی راکھ داسی کا سانو اوسنل جوڑ کے دیکھا جاندہ ہے میں سمجھ دا لوکا نوں ایس گلتو ایجوکیٹ کرن دی بڑی ضرورت ہے میں سمجھ دا اے جیڑے سکھیدے گوننے اے لوکا تک پچانے پہن گے دسنا پہے گا کسے کون ہے اس کے بارے میں ہمیں خبر ملی ہے بھئی کولن کے گردوارے میں یہ گھٹرہ گھٹی ہے اور کل رات کو ایک شادی تھی شادی کے بعد وہاں ایک آدمی ماسک ڈال کے آیا اور اس کا ہمیں سخت افسوس ہے ایسے نسکلی جو حملے ہیں گردواروں کے اوپر یا پوجہ ستنوں کے اوپر یہ ایک بہت نندری گھٹرہ ہے اس کے کسی بھی درم کو آدمی کو یہ شعبہ نہیں دیتی پہی درمستانوں کے اوپر کوئی عملہ کرے وہاں تو سب کوئی نہ اپنے طریقے سے عبادت کرنے جاتے ہیں وہ عبادت کر کے آ جاتے ہیں وہاں تو کسی کا کوئی ویر ورود ہے نہیں ہے چاہے مندر ہے چاہے مسجد ہے چاہے گردوار ہے چاہے گردوار ہے وہاں تو کوئی ورود نہیں ہے ورود تو باہر ہے جو جس کا بھی ہے وہ باہر کریں جو کرنا انہوں نے کرنا ہے جس سے لڑائی کرنی ہے کریں ان اسطانوں کو بچا کر رکھنا چاہیے اور ہم بھارت کی سرکار سے پر زور اپیل کریں گے بھی اس کی پوری جانچ بھی کروائی جائے